اسلام علیکم فرنس کیسے ہیں آپ سب دوست امید ہے آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے آج اس ویڈیو میں جس ٹوپک کے بارے میں بات کریں گے وہ یہ ہے کہ میں آپ سب کے جو کمنٹس میں جو کوئیسٹن آپ کرتے ہیں ان کے کچھ آنسر جو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو ویڈیو کی طرف پڑھنے سے پہلے آپ سب سے درخواست اگر آنے چینل کو سبسکرائب کریں میل آنکرین کو لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی نیو ویڈیوز کو نوٹیفیشن آپ کو بروقت مل سکیں تو فرنس بات کرتے ہیں آج کے ٹوپک کی تو بات کچھ اس طرح کے کچھ بھائی پوچھ رہے تھے کہ ورک پرمٹ جو ہے آج کل اس کو کتنا ٹائم لگ رہا تو بھائی جان ورک پرمٹ جو ہے اس کو پہلے تو جو ہے وہ ایک سو دو ماہ یا تین ماہ میں جو ہے وہ ورک پرمٹ آ جاتا تھا لیکن اب جو ہے وہ امیگریشن میں کافی زیادہ راش ہے امیگریشن جو ہے وہ ڈیلی کے تقریباً بیس سے پچیس کیس لے رہی ہے اس سے زیادہ کیس جو ہے وہ امیگریشن نہیں لے رہی جو کہ فائل سبمٹ ہوتی ہیں وہ بیس سے پچیس ہی فائل سبمٹ ہوتی ہیں زیادہ فائل سبمٹ نہیں ہوتی تو اس لئے ورک پرمٹ جو ہے وہ کافی ٹائم لگ رہا ان کو چار سے پانچ ماہ چیئے ماہ بھی لگ رہے ہیں ورک پرمٹ آنے میں اگر بخارہ سے اپلائی کیا جاتا ہے ورک پرمٹ تو اس نے جو ہے وہ جب فائل سبمٹ ہو جاتی ہے تو تقریباً ڈو منس کے اندر ورک پرمٹ آ جاتا ہے لیکن اگر آپ فائل سبمٹ کروائیں امیگریشن میں دوسرے سیٹیز سے جو کہ گاؤں گیرہ کی ایریاز ہیں تو اس میں جو ہے وہ ورک پرمٹ ایک ماہ کے اندر جو ہے وہ آپ کو مل جاتا ہے اس کے بعد بھار کرتی ہے ہم بیسی کی کہ بھائی کہہ تھے کہ ورک پرمٹ کے بعد جو ہے وہ اپوائنمنٹ کم ملتی ہے اور ویزا کب سٹیمپ ہوتا ہے تو بھائی امبیسی میں جو ہے وہ رش کی وجہ سے امبیسی جو ہے وہ تقریباً ورک پرمٹ کے تین سے چار ماہ کے بعد کے اپوائنمنٹ آپ کو دے رہی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کی آپ کا پاسپورٹ جو ہے وہ امبیسی میں جمع ہو جاتا ہے تو تقریباً اس کے بعد ایک منت بھی لگ جاتا ہے آج کل جو ہے وہ ویزا سٹیمپ ہونے میں تو جو بھائی کہتے ہیں کہ ہمارا دس دن ہوگئے پندہ دن ہوگئے پاسپورٹ مل رہا ہے تو ان کو بتانا چاہوں گا کہ آج کل جو ہے وہ ایک ایک ماہ ڈیٹڈ ماہ بھی لگ رہا ہے کہ آپ کا جو ہے وہ ویزا جو ہے وہ سٹیکر جو ہے وہ پاسپورٹ کپ لگ جے ایک سے ڈیٹ پانک اندر آپ کو مل جئے گا دوسری بات یہ ہے کہ بھائی پوچھ رہے تھے کہ اگر رومانیا میں کمپنی ریجسٹرڈ ہو تو کیا ویزا لگ جاتا ہے بھائی رومانیا میں کمپنی ریجسٹرڈ ہوتی ہیں ساری کمپنی ریجسٹرڈ ہوتی ہیں بس کچھ ہے کمپنیز ہیں جو کہ فیک کام کرتی ہیں جن کو رومانیا کے گورنمنٹ نے جو ہے وہ بہن کر دیا باقی جتنی کمپنی ریجسٹرڈ ہیں ان سب کا جو ہے وہ ویزا لگے گا یہاں پر آپ بھائیوں کا پس جو ہے آپ نے اپنی فائل جو ہے وہ اچھے سے پرپیئر کرنی ہے سارے ڈاکومنٹس کمپلیٹ کرنی ہے اور اپنے جنٹ ویارہ سے پوچھیں کہ اس نے آگیا آپ کی کیا انفرمیشن دی ہے کس کام میں جا رہی ہے کتنا ایکسپیڈینس ہے کیونکہ امیگریشن ایمپلائر جو ایمپیسی میں جو ایمپلائر جو ویزا آفیسر ہے وہ آپ سے پوچھے گا انٹرویو میں قویشنز اس بارے میں تو آپ نے انٹرویو دیا وہ ٹھیک دیں گے تو ہی ویزا لگے گا اگر آپ ان کو سیٹسفائر نہیں کر پاتے تو ویزا لگنا جو ہے وہ مشکل ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ بھائیوں کے کچھ سوال ہیں تو ہم اچھے کمنٹ سیکشن میں پوچھ لیں میں آپ کو ضرور بتاؤں گا باقی بھائی جو بھائی میں سے پوچھتے ہیں کہ یار یہ کمپنی کیسی ہے تو بھائی مجھے کمپنی سے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے کیونکہ رومانیا میں اچھی کمپنیز بھی ہیں اور بڑی کمپنیز بھی ہیں اور اچھی کمپنی کو برا بنتے ہوئے جو ہے وہ وہاں پہ ٹائم جو ہے وہ بلکل بھی نہیں لگتا تو آپ سب بھائی جو ہیں وہ کمپنیز کے بارے میں میں نہ پوچھا کریں کیونکہ مجھے نہیں پتا ہوتا باقی جو بھی آپ پوچھیں گے میں بتا دوں گا دوسرے بارے یہ کہ رومانیا میں سیلری سے اگر بات کی جائے تو سٹارٹنگ میں پان سو ساڑھے پان سو جو ہے وہ یورو اتنی ہی سیلری ملتی ہے ساڑھے چار سو یورو تک بھی جو ہے وہ سیلری ملتی ہے سٹارٹنگ میں وہ زیادہ سے زیادہ چھ سو ساڑھے چھ سو یورو اس سے زیادہ جو ہے وہ سیلری سٹارٹنگ میں بلکل بھی نہیں ملتی اگر آپ کا ایجنٹ یا کوئی کنسٹرکٹنٹ آپ کو کہتا ہے کہ آپ کی سیلری ساڑھے 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 تو ان سے یہ کنفرم کریں کیونکہ اس میں جو ہے وہ ٹیکس اور کھانے شانے کے پیسے ملہا کے جو ہے وہ آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ اتنے ملے گئے لیکن جب وہ کٹنگ ہوتی ہے ٹیکس کی اور کھانے کی پیسوں کے دوسری تو وہ سیلری پھر جو ہے وہ آپ کو پانسو ساڑھے پانسو یورو ہی ملتی ہے اس سے زیادہ نہیں ملتی تو آپ کا ایجنٹ یہ چیز کنفرم کر لیا کریں رومانیہ میں کچھ کمپنی جو ہے وہ اکوموڈیشن دیتی ہیں کچھ کمپنیاں کھانے کے پیسے نہیں دیتی ہیں کھانا آپ کو خود کرنا پڑتا ہے کچھ کمپنیاں کوموڈیشن اور کھانے کے پیسے بھی دیتی ہیں تو جہاں اچھی کمپنیاں وہاں بری کمپنیاں بھی ہیں تو آپ سب بھائیوں نے یہ چیز جو ہے وہ دیکھ کے جانی ہے تیار کر کے جانا ہے باقی آپ دیکھ لیں آپ نے جو کچھ میں سے پوچھنا ہے کمنٹ سیکشن میں میں سے پوچھ سکتے ہیں میں انشاءاللہ آپ کی جو ہے وہ ضرور رہنمائی کروں گا باقی ملتا ہوں پھر ایک نقصہ ویڈیو میں تب تک مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ